ایک بھائی نے فرمایا کہ کسی خوبصورت کافر لڑکی کو دیکھنا کیسا ہے تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مذہب نے ہمارے مذہب نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے اگرچہ ایک زندہ عورت کو دیکھنا مسلمان عورت کو اور بے پردہ ایک زندہ مسلمان باپردہ عورت کو جسے برقے والی جاری اس پر نگاہ ڈالنا اسی طرح ایک بے پردہ مسلمان عورت کو دیکھنا زندہ عورت کو یعنی سامنے لائف جس وہ کہتے ہیں ایک ہے اس کو تصویر کی شکل میں دیکھنا ویڈیو کی شکل میں دیکھنا پھر ایک ہے اہل کتاب میں سے کسی کو دیکھنا ایک ہے کافر بالکل مشرک کو دیکھنا جیسے ہندو ان میں احکام کے لیاس سے تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن نتیجہ اور معال ایک ہی ہوتا ہے کہ شریعت نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم اس لیے دیا کہ جب آدمی نگاہ ڈالتا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کو دل چاہتا ہے اور شیطان وسل سے ڈالتا ہے اور پھر مسلسلی خیالات آتے ہیں اور جب انسان کو موقع ملتا ہے پھر وہ زنا سے یا اور گناہوں سے بچ نہیں پاتا اس لیے نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے تو یہ جو نتیجہ اور معال اگر کافر عورت کو بھی دیکھیں گے خوبصورت عورت ہے کافر ہے اگرچہ نگاہ کے احکام میں کچھ فرق ضرور ہوگا لیکن عام آج جو نوجوان ہیں آپ کو پتا ہے کہ مطلب وہ تو برقے والی خاتون کو دیکھنے کے بعد اس کی صرف آنکھیں دیکھنے کے بعد اپنے دل دے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں میرا دل دے بیٹھا ہوں اس کی آنکھیں دیکھ کے سرمہ لگیں آنکھیں جب اتنے مطلب نازک باطن کے مسلمان ہوں گے تو ان کو اجازت دے دی جائے اور پھر وہ دیکھنے کے بعد اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کریں یہ قطن غیر مناسب ہے لہٰذا حکم ہی ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور صرف پاکیزہ چیزوں کو دیکھا جائے یہ کہتے ہیں کسی کے پاس رہائش ہو وہ پھر بھی قرض لے کر اپنے بچوں کے نام پر پلوٹ خریدے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے تو جائز لیکن شریعت نے سخت ناپسند کیا ہے کہ بلا ضرورت دستے سوال دراز کرنا منع کیا گیا ہے اور بعض صورتوں میں تو جیسے وعید بھی آئی ہے تو اگر اس کو گناہ قرار دیا جائے تو بھی مطلب گنجائش نکل سکتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جس نے بغیر کسی صحیح ضرورت کے دستے سوال دراز کیا وہ برود قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور صحابے کرام نے جب ضرورت کی مقدار پوچھی کہ کب یہ سوال کرنا جائز ہے تو فرمایا جب اگلے وقت کے کھانا نہ ہو تب کہیں جا کے کسی سے آپ مانگیں یا قرضے طلب کریں یا صدقات قبول کریں بھی قرضے کا ہے مانگ نہیں رہا بھیگ نہیں مانگ رہا لیکن بہرحال یہ شدید سرکار کی ناراضگی کا سبب ہے آپ اس سے ناراض ہوتے تھے کہ بلا ضرورت قرضہ لیا جائے اسی حالت میں مر گئے تو نقصان ہوگا لہٰذا بلکل اس طرح قرض وغیرہ نہ لیا جائے اس میں احتیاط کریں اور جس کو معلوم ہے وہ قرض بلکل نہ دے ایسے شخص کو احرام سے پہلے سرما لگا سکتے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں اور اور احرام کی حالت میں خوشبو دار کھانا جیسے بریانی وغیرہ کھانا بلکل کھا سکتے ہیں حتیٰ کہ جو بریانی میں الائچی ڈلی ہو اگر الائچی آپ چوائیں اس سے پورا مو مہک جائے تب بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جو یہ خالص خوشبویں کہلاتی ہیں خالص کا مطلب جسے جس میں آپ کوئی ملاوٹ نہیں کرتے بلکہ اریجنل خوشبویں پیدائشی طور پر جیسے دارچینی ہے لونگ ہے یا مطلب الائچی ہے یہ اگر پکا لی جائیں تو اب چاہے خوشبو دے رہی ہوں برن ہو جانے کے بعد پکانے کے بعد یہ سمجھ لے خوشبو ان کی فنہ ہو گئی جو ممنوع خوشبو تھی اب اگر آپ کھائیں گے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے حالت احرام میں سینٹریزر کا استعمال اس سے اشتناب کریں کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے بعض میں تو بہت ہی تیز خوشبو ہوتی ہے تو اس میں دم لازم ہونے کا خطرہ ہے سینٹریزر یوز نہ کریں اسی طرح خوشبو دار سابون کے استعمال سے بھی اشتناب کیجئے بغیر خوشبو والا لے لیں مل جاتے ہیں سابون وہ استعمال کریں اچھا کہ میرا کہا کہ آپ کا یا کسی بھی عالم دین کی کوئی ویڈیو کہیں سے بھی اٹھا کر کہ ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس میں ضرور آپ کو پہلے تحقیق کرنی ہوگی کہ جہاں سے آپ اٹھا رہے ہیں یا انہوں نے منع کیا ہے ممنوع ہے رائٹس جیسے ریزرورڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ کریں گے تو پھر وہ آپ کو بلوگ کر دیں گے اور آپ کی ویڈیوز نہیں چل پائیں گے اگر ایسی چیز ہے تو پھر تو یہ illegal way میں آپ جا رہے ہیں اور یہ شرن جائز نہیں ہوتا ہے ہاں اگر کوئی منع نہیں کرتا ہے کوئی کہیں سے بھی آپ اٹھا کر کلپس بنا کر چلا دیتے ہیں تو پھر اس کی بالکل گنجائش ہے اصل چیز ہے کہ آپ legal کر رہے ہیں یا illegal کر رہے ہیں نے کہا کہ تیرہ ہفتے کا بچہ تھا اس کا انتقال ہو گیا دیکھیں اگر تو مردہ بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر غسل کفن دفن کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا بس اسے کسی کپڑے میں لپیٹیں اور کہیں دفنا دیں ٹھیک ہے نا بس اتنا نہ جنازہ ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے اگر زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا باقاعدہ نام بھی رکھا جاتا ہے غسل ہوگا جنازہ وغیرہ ہوتا ہے تو اگر وہ ایسے ہی فوت ہو گیا ہے بچہ زندہ تھائی نہیں بالکل اور ویسے بھی تیرہ ہفتے کے اندر کیا وہ مباری سے وجود میں آئے گا تو بہرحال اب آپ اس کو دفنا دیں لیکن میرا مشورہ ہوگا کہ ہسپٹل کے حوالے نہ کریں کیونکہ اس طرح کے جو کچھے بچے ہوتے ہیں ان کے جسمانی آزہ سے مختلف چیزیں کریمز میں ان کو یوز کر لیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں چکر اللہ تعالی رحم فرمائے تو بے حرمت ہی ہوتی ہے اگر بچے کا جسم بن چکا ہے تو آپ بہرحال اس کو دفنانے کا احتمام کریں لے جائیں اور کہیں پر بھی دفنان دیجئے گا اور چینل سے کوئی کارٹون کی ویڈیو اٹھا کر اور وائس وائس وائر کر کے اپنے چینل پر ہم لگا دیں اور اس سے ارننگ کریں تو کیا حکم شرح ہوگا جبکہ وہ چینل والے منع بھی نہ کرتے ہوں دیکھیں اگر رائٹس ریزروڈ نہیں ہیں اور وہ اوبجیکشن نہیں کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ بالکل کر سکتے ہیں اگر وہ اچھے مضبط کارٹون ہیں یا بچوں کی تفریقی لیے ہوتے ہیں بچے فریش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پڑھائی وغیرہ میں دلچسپی لیتے ہیں تو اس کی بھارل گنجائش نکلے گی